بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیری اسطلاحات کے بارے میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ شیر کہتے کسے ہیں شیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا بوجھنا بقول شمس الرحمن فاروقی کلام موضوع شیر ہے شمس الرحمن فاروقی نے شیر کی جو تعریف کی ہے وہ ہے کلام موضوع کو شیر کہتے ہیں شیر کے دو حصے ہوتے ہیں مصر اولہ اور مصر ثانی مصر اولہ کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کو صدر کہتے ہیں اور دوسرے حصے کے عروض کہتے ہیں اسی طرح مصر ثانی کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کو ابتدا یا مطلع جبکہ دوسرے حصے کو ضرب یا عجز کہتے ہیں شیری مثال بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا پہلا مصرہ اولہ جبکہ دوسرے مصرے کو مصرہ ثانی کہیں گے پہلے مصرے کے دو حصے ہیں بے نیازی حد سے گزری یہ ایک حصہ بندہ پرور کب تلک یہ دوسرہ حصہ پھر اسی طرح مصرہ ثانی جو ہے اس کے دو حصے ہیں ہم کہیں گے حال دل یہاں تک اس کا ایک حصہ اور جبکہ آپ فرمائیں گے کیا یہ دوسرا حصہ ہے آگے حید شیر کے لیے جو سانچہ استعمال کیا جاتا ہے اسے حید کہتے ہیں اور جو مضبون یا خیال پیش کیا جاتا ہے اسے موضوع یا مواد کہتے ہیں حید کے لحاظ سے شائری کس طرح کی جاتی ہے حید میں غزل ربائی مسنوی کتہ ترکیب بن ترجیب بن ازاد نظم وغیرہ آتی ہیں حید اصل میں وہ سانچہ ہوتا ہے جس کے اندر شائری کی جاتی ہے غزل میں شائری کی جاتی ہے ربائی میں شائری کی جاتی ہے اسی طرح مسنوی کتہ یہ ساری چیزیں حید کے اندر آتی ہیں اسی طرح موضوع ہے موضوع میں مرسیہ، سلام، نوہا، شہر اشوب، قصیدہ وغیرہ یہ ساری چیزیں موضوع کے اندر آتی ہیں آگے ہے مطلع مطلع کسے کہتے ہیں مطلع کے معنی ہے تلو ہونے کی جگہ غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں اسے ہم کہیں گے مطلع شیری مثال اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا یہ مطلع کا شیر ہے اسی طرح حسن مطلع اگر غزل کے دوسرے شیر کے بھی دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں تو وہ شیر حسن مطلع یا زیب مطلع کہلائے گا اسی طرح مکتہ مکتہ کے معنی ہے کٹنے والا کتہ کرنے والا غزل کے آخری شیر کو مکتہ کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مکتہ کے لئے شرط یہ ہے کہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرے غزل کا آخری شیر بھی ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو اگر غزل کا آخری شعر ہو اور شائر نے اپنا تخلص نہ استعمال کیا ہو تو ہم اسے مکتہ نہیں کہیں گے بلکہ غزل کا آخری شعر کہیں گے مکتہ کی مثال کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یہ غزل کا مکتہ ہے کیونکہ آخری شعر بھی ہے اور شائر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا اگر شائر اپنا تخلص استعمال نہ کرتا تو غزل کا آخری شعر کہلاتا بلکہ اس کو ہم مکتہ نہیں کہتے کافیہ کافیہ کفا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے پیچھے آنے والا اس طلاح میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں اسی طرح ردیف ہوتا ہے وہ الفاظ جو شعر میں کافیہ کے بعد جون کے تون دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں شعری مثال آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک اس شعر میں اثر اور سر کافیہ ہیں جبکہ ہونے تک ردیف ہے بیعت کسے کہتی ہیں جس شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں بیعت کہلاتا ہے شعری مثال اس خشی کا حساب کیسے ہو تم جو پوچھو جناب کیسے ہو دونوں مصرے ہم کافیہ ہیں اس لیے یہ شعر کہلائے گا بیعت اسی طرح فرد ہوتی ہے جس شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ نہ ہوں وہ شعر فرد کہلائے گا شعری مثال ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ نہیں اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے فرد وزن کیا ہوتا ہے دو کلموں کی حرکات و سکنات کا برابر ہونا وزن کہلاتا ہے جیسے شعر کا پہلا مصرہ اور دوسرا مصرہ دونوں وزن میں برابر ہوتے ہیں دونوں کلموں کی حرکات و سکنات برابر ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شعر وزن میں پورا ہے بہر کیا ہوتی ہے وزن کے مطابق مصرے کی لمبائی کو بہر کہتے ہیں بہر طویل بھی ہوتی ہیں اور چھوٹے بھی ہوتی ہیں شعر کا ایک مصرہ ہم دیکھتے ہیں مصرے کی جو لمبائی ہوگی ہم اسے بہر کہیں گے اسی طرح دوسرے مصرے کی جو لمبائی ہوگی اسے ہم بہر کہیں گے زمین شاعری کی اسطلاح میں بہر وزن کافیہ اور ردیف کو زمین کہتے ہیں یہ سارے چیزیں زمین کے اندر آتے ہیں طرح وہ مصرہ جو غزل یا نظم کہنے کے لیے بہر کافیہ اور ردیف یعنی زمین بتائے اسے ہم طرح کہیں گے طرح مشاعرے بھی ہوتے رہے ہیں انیس سو چرہتر اور پنجھتر میں انجمن پنجاب کے تحت ہوئے تھے جو طرح مشاعرے ہوئے تھے اس میں ایک ٹاپک دیا جاتا تھا ایک مصرہ دیا جاتا تھا جس پر شاعر حضرات شاعری کرتے تھے تو اس طرح جو مصرہ دیا جاتا ہے جس میں بہر کافیہ اور ردیف بتائی جاتی ہیں اسے ہم طرح کہیں گے شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ